حکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل ڈال دیا پیٹرل فی لیٹر پانچ روپے مہنگا کر دیا گیا ہائی اسپی ڈیزل کی قیمت میں چھے روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت تین روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی آج سکول کالجز میں مکمل چھٹی ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکول کالجز بند رکھنے کا اعلان سکولوں کی بندش کا فیصلہ امن و آمان کے پیشن عذر کیا گیا شہر میں دفعہ 144 نافر جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئے پنجاب اسمبلی کی سکیورٹی سخت اہم سرکاری عمارتوں پر رینجرز کے دستے تایونار ہسپتالوں میں ہائی الارٹ شہر میں جزوی طور پر موبائل سروس معطل سرگنگرام ہسپتال کے بچہ آبارڈ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ نو مولود جلس کر جان باہر کو گیا آگ وینٹی لیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیاں نرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیاں نے کوئی نوٹس نہ لیا لوائے کین کا الزام ہسپتال کے سامنے اعتجاج سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاخمین راشد کا نوٹس ہسپتال آمد آتش زدگی کے واقعے کی انکوائی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پولس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوے کھوکھلے نکلے حکومت کا بیوروکریسی کے بعد میکمائی پولس میں بھی یوٹرن سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تایوناتی تین روز قبل سی سی پی او کے عہدے پر تایونات زلفقار حمید پندرہ دسمبر تک ریلیو سابقہ سی سی پی او بشیر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک ذمہ داریاں انجام دیں گے کوئرس پر ہونے کے باوجود مستانسر فیروز ایس ایس پی آپریشنز تایونات اصد سرفراز اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیار ڈی پی او ساہیوال تایونات پولس کے چار سو چھپن کمانڈوز غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار ایلیٹ پولس ٹریننگ سکول بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں کا عملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فائرنگ پریکٹس عوان کی جان و مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صوبے کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہوں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولس کو جدید اسلحے کی فراہمی ترجیح ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب اہم شخصیات کو سیکیورٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے کبھی دریگ نہیں کیا غریبوں کی داد رسی کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا تقریب سے خطاب سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مار لیا امان اللہ کنڈرانی سپریم کورٹ بار کے صادر منتخب علی احمد قرد کی کیمپ میں جا کر امان اللہ کنڈرانی کو مبارک بار نو منتخب صدر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتحد وہ کلا برادری کے درینہ مسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق چلیں ڈیل کرنے والے نہیں نیب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تبدیلی کا بھانڈا پھوٹ گیا تحریک انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو شہر پر سموک کی چادر سانس لینا بھی محال لاہور ریڈ زون میں داخل ائر کوالٹی انڈیکس ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا گارڈن ٹاؤن کا علاقہ آلودہ ترین قرار فضائی آلودگی انڈیکس چار سو اٹھائیس ریکارڈ غازی روڈ میں چار سو ہکتر بیدیاں روڈ تین سو تیرانوے ریکارڈ سویزر لینڈ کے ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف محکمہ محولیات ائر کوالٹی انڈیکس کے آداد و شمار جاری کرنے سے گرے زن سموک میں مزید اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ مشہود کی کرپشن سامنے آئی تو کارروائی کریں گے ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو گلز ہائی سکول گولبرگ میں کلین اینڈ گرین مہم کی تقریب میں شرکت طلبہ میں ماسک تقسیم کی سینٹ الیکشن امیدباروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ افزل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے کاغذات جمع کرا دیے نون لیگ کی جانب سے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڈ کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان پاکستان تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کی بہن سیمی ایزدی کو ٹکٹ جاری کر دیا بیس فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں تیس ہزار پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرون ممالک کی جیلوں میں قید ہیں مزدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی اے سے تصدیق شدہ سٹیکر لگے گا وزیراعظم کے معابنے خصوصی ظلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارڈل ٹاؤن ایمیگریٹس آفیس میں بائیو میٹرک سیل کا افتتح کیا مالک حسارے کا شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایجات کی ادم ادائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیہ کا بھی بڑا ایکشن شاہین ائرلائن کے تمام ائرپورٹس پر دفاتر بند کر دیئے ملازمین پریشان ایف بی آر ان ایکشن ایف بی آر نے رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے رائل پام کلپ انکم ٹیکس سال دوہزار تیرہ کی مدنی چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کوشش ناکان جنرل سٹور میں ڈاکوں کی لوٹ مار دکاندار کی مزہمت دکان مالک نوجوان نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا دوسرا فرار بارداد کی سی سٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول تھانہ ہنجروال پولیس نے مقادمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں ہینڈ وال چیمپینشپ کا انعقاد شہر کے چھے خواتین کالیجز کی ٹیموں میں کانٹے دار مقابلہ لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کردی الہمراہ ہال میں پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام موسیقی میلا صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس اور شو بس شخصیات کی شرکت طلبہ نے اپنی آواز کا جادو جگا کر میلا لوٹ لیا اور جن بھوتوں جادوگروں اور پریوں نے رکھ کر لیا ہے شہر لاہور کا دنیا نفر کی طرح شہر میں ہیلو این نائٹ منائی گئی جوانوں نے مختلف اور ہارر ٹیم گیٹ اپ دھار لیے بچی اور بڑے خوب لطفان دوز ہوئے